اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب کے سامنے واضح کر دوں کہ حکومت اور تحریک لبائی کی قیادت علامہ خادم حسین رزوی کے درمیان میں معاملات جو ہے وہ تیہ ہو چکے ہیں ان کا معاہدہ ہو چکا ہے جو ان کے مطالبات تھے وہ حکومت نے سن لیا آگے ویڈیو میں جا کر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ایک ایک پوائنٹ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی علامہ خادم حسین رزوی پریس کانفرنس کر کے اپنا دھرنا ختم کر سکتے ہیں ابھی فیلحال وہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیکھ رہا ہوں میں بھی کبھی بھی یہ دھرنا کبھی بھی پریس کانفرنس کر کے وہ دھرنا ختم کر سکتے ہیں تو اب ایک ٹویٹ آیا ہے میرے خیال سے تو یہ پرانی خبریں چل رہی ہے ایک دو گھنٹے پہلے کی حکومت نے اس تحریک لبائک نے جو مطالبات رکھے حکومت کے سامنے کہ آپ فرانس کی ایمبیسی کو یہاں سے ختم کرے اور فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالے اس کو فارغ کرے اس کو ملک بدر کرے تو حکومت نے اس پر کہا یہ ذرائع بتا رہے کہ یہ جو معاملہ ہے ہم پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اور پارلیمنٹ کی جو متفقہ رائے ہوگی تمام سیاسی جماعتیں تمام مذہبی جماعتیں وہاں پر موجود ہوگی تو اس کے بعد ہم اس طرح کا کوئی فیصلہ لے سکتے اس سے پہلے نہیں لے سکتے تو اس کے بعد علامت خادم حسین رزوی نے یہ مناسب سمجھا کہ اب ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے اب ہمیں درنا ختم کرنا ہوگا لیکن ابھی یہ مذاکرات ختم ہوئے خبر کسی طرح لیگ ہوئی اور میڈیا نے فوراں خبریں چلانا شروع کر دی سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز نے یہ خبر بریک کی اس کے بعد بول نیوز اے روائے جیو نیوز تمام نیوز چینلز نے یہ خبریں چلانا شروع کر دی حالانکہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے ان کو نظر نہیں آرہا کہ فیضاباد میں مری روڈ پر کالج روڈ پر راول پنڈی میں کیا حالات ہے سب کا فوکس اس وقت گلگت بلسستان کے اوپر تھا میڈیا کو خاموش رکھا گیا میڈیا دے خود کو یا خاموش رکھا ہوا تھا لیکن میڈیا اس معاملے پر بلکل بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا مزے لے رہے تھے کہ کتنے لوگ مریں گے کیا ہوگا حکومت کو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس چیز کا ویٹ کر رہا تھا میڈیا لیکن اب جب میڈیا نے یہ خبر بریک کر دی تو علامہ خادم حسین دلزی اور ان کے جماعت ان کے ترجمانوں کو جو ان کی قیادت ہے ان کو یہ چیز جو ہے بری لگی وہ چاہتے تھے کہ جو مذاکرات ہمارے ہوئے ہیں وہ ہم پریس کانفرنس کر کے اپنی عوام کے سامنے میڈیا تارہ میڈیا دکھائے اور ہم پریس کانفرنس میں عوام کو بتائیں میڈیا کو بتائیں کہ جناب یہ یہ مطالبات تھے اور ہم درنا ختم کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جن لوگوں کو جن کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو بھی ریلیس کیا جائے کچھ کو تھانوں میں رکھا گیا ہے کچھ کو اڈیالا جیل میں رکھا گیا ہے تو ابھی قدیس کی کچھ گاڑیاں گئی ہیں ان کو وہاں سے ریلیس کیا جا رہا ہے گاڑیاں اس لیے گئی ہیں کہ ان کارکنوں کو بھی یہاں پر لائے جائے گا جو کارکن گرفتار ہوئے جو آس پاس کے کارکن ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچیں گے اس کے بعد پریس کانفرنس ہوگی اس لیے یہ معاملہ لیٹ ہو چکا ہے لیکن ان کا معاہدہ آپس میں ہو چکا ہے اب اس میں ایک کردار آئے سامنے جنرل حمید گل جو آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے سابقا ایک جنرل تھے مرہوم ان کے بیٹے عبداللہ گل ان کی ملاقات ہوئی ہے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی ساتھ میں بار بار اس نے موبائل کی طرف دیکھ رہا ہم کوئی اپ ڈیٹ نہ آ جائے تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ دو گھنٹے عبداللہ گل کی یعنی جنرل حمید گل کی بیٹے کی علامہ خادم حسین رزوی کے ساتھ ملاقات رہی اور ظاہر سے بات ہے عبداللہ گل کے پاس حکومتی کچھ معلومات ہوگی تو انہوں نے ان کے سامنے پوائنٹس وغیرہ رکھ دیے ہیں یہ خبر بھی چلائی گئی میڈیا کے کچھ اینکلز کی جانب سے ٹویٹ کیے گئے سوشل میڈیا پر کہ علامہ خادم حسین رزوی کو بقاعدہ طور پر دھمکی دی گئی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو بھی کریں گے پھر ہم اس کا بعد میں ذمہ وار نہیں ہوں گے جو اہم ذمہ دار ہے اس ملکے انہوں نے یہ اشارہ ان کو دیا ہے بارالحال اس بات میں کسی حد تک کوئی صداقت نہیں ہے حکومت نے معاملات جو ہے مل بیٹھ کر معاملات تیہ کیے ہیں ان کو عزت دی ہے رسپیکٹ دی ہے جو ان کا پروٹیسٹ ہے ان کا سنا ہے پھر ان کو بتایا کہ جناب ہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں دے کے جائیں گے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اس کے علاوہ حکومت نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے تمام امت مسلمہ کو خط لکھے ہیں یونائٹڈ نیشن کو بتایا ہے عمران خان دو دورے کے یونائٹڈ نیشن کے دونوں تقریروں میں یہ بتایا کہ اسلام مخالف جو ایجنڈا یورپ سے چلایا جا رہا ہے یہ غلط ہے یہ ہمارے جذبات کو مجروع کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن ان کا مطالبہ یہی تھا کہ اس سفیر کو ملک بدر کیا جائے اچھا ایک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ ادھر سے فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلالو تو فرانس کے اندر پاکستان کا سفیر موجود ہی نہیں ہے البتہ فرانس کا سفیر پاکستان کا سفیر فرانس میں موجود نہیں ہے اور فرانس کی ایم بی سی پاکستان میں ہے اور یہاں پر ان کا سفیر ابھی بھی موجود ہے موبائل سگنلز کو کھول دیا گیا ہے نیٹونس بحال ہو چکے ہیں جو اس چیز کا اشارہ ہے کہ یہ دھرنا ختم ہونے والا ہے بارال تحریک لبی کے کارکنان وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں جب تک ہمارے قائد اعلان نہیں کریں گے سٹیج سے ہم نہیں اٹھنے والے آپ جو مرضی کر لیں اب اس میں میڈیا کا کردار دیکھتے ہیں جنرل حمید گل کے بیٹے کا میں نے کردار بتا دیا حکومت نے کیا کیا وہ میں نے بتا دیا علامہ صاحب کیا مانگتے ہیں کیونکہ ان کے کارکنان جیلوں میں ہے ان کو لائے جائے گا ایک بڑا مجمع ہوگا اس کے سامنے وہ خطاب کریں گے دعا کریں گے پریس کانفرنس کریں گے اور بتا دیں گے عوام کو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا دوسرا علامہ صاحب یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ کارکنان اس وقت واقعی مشکل میں ہے کیونکہ وہاں پر صورتحال بہت زیادہ بری ہے سردی ہے بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات بھی بتا رہا ہے کہ مسلسل تین دن بھی بارش ہو سکتی ہے ان کے پاس اوڑنے بچوڑنے کے لئے کچھ نہیں ہے جس طرح پہلے ان کا دھرنا تھا انہوں نے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا خرچہ وغیرہ تھا اوڑنے بچوڑنے سونے کے لئے ان کے پاس بسترہ تھا لیکن اس مرتبہ وہ والے صورتحال نہیں ہے تو کارکنان کے لئے بھی کافی زیادہ مشکلات ہیں تو اس لئے یہ محسوس کیا علامہ نے اور ان کے قائدین نے کہ ہم اس دھرنے کو ختم کر دیتے چونکہ حکومت نے اپنے جو پوائنٹس ہمارے سامنے رکھ دیئے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں معاملہ لے کے جا رہے ہیں اچھا تحریک لبائی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے اس وقت کچھ ان کے جو ایک بہت چھوٹا طبقہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم فرانس کے صفیر جب تک ملک بدر نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے جبکہ جو بڑا طبقہ ہے 70% ان کی قیادت ہے اور ساتھ ان کے کارکن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علامہ خادم حسین رزوی کہیں گے ہم وہ کریں گے علامہ خادم حسین رزوی یہی اعلان کرنے والے ہیں کہ دھرنہ ختم ہو رہا ہے اب اس میں میڈیا کے کردار کو دیکھتے ہم پہلے اور پاکیس سیاسی جماعتوں کا کردار دیکھتے ہیں مولانا فضلرحمن کا کردار دیکھتے ہیں مولانا سیاسی جماعتوں کا پہلے دیکھ لیتے ہم لوگ کہ مریم نواز نے کل بلکہ چودہ پندرہ دن سے وہ گلگلت بلتستان کی الیکشن مہم پرتی جلسے دھرنے چل رہے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ دھرنا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا کل انہوں نے جب ان کو پتا لگا کہ گلگلت بلتستان میں مسلم لیگ نون آؤٹ ہو چکی ہے ان کا صفایہ ہو چکا ہے بہت بری طرح ہار چکی ہے نواز شریف کا بیانیاں دفن ہو چکا ہے پی ڈی ایم کا بیانیاں دفن ہو چکا ہے جو ان کا انٹی آرمی سلوگن تھا وہ بری طرح ناکام ہوا عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد مریم نواز نے ایک کلپ شیئر کیا جو کہ دھرنے کا کلپ تھا کہ جناب یہ تو ظلم ہو رہا ہے یہ تو ایسا ہے تم لوگوں نے جیسا کیا تھا ویسا تمہارے ساتھ ہو گیا اسی طرح بلاول خاموش رہے کوئی بات نہیں کی مولانا فضل الرحمن نے جناب بیان دے دیا کہ آپ نے بہت زیادی کیا ہے بہت ظلم کیا ہے ان کے ساتھ ایسی بس ایک سیاسی شوشار نے چھوڑ دیا کیونکہ مولانا فضل الرحمن کے پاس آج کل کرنے کو کچھ ہی نہیں ہے بس یہی اظہار تازیت کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر وہ غمی آشقی تیرا شکریہ بس وہی ان کا حساب بنا ہوئے تو ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے میڈیا کے رول کو دیکھتے ہیں کہ میڈیا نے منافقت دکھائی بہت زیادہ منافقت دکھائی بہت ہی زیادہ منافقت دکھائی کسی نیوز چینل نے ان کو کوریج نہیں دی کسی نے کوئی اصل بات نہیں بتائی کم از کم یار وہ انسان تو ہے وہ پاکستانی ہے وہ احتجاج کر رہے تھے ان کا آئینی قانونی حق ہے بہت جائز مطالبہ تھا ان کا مطالبہ آپ لوگوں کو سناتے بتاتے کم از کم لیکن میڈیا نے بالکل بھی دہہان نہیں دیا بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے جس میں سے ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں جتنا ان میڈیا کو اتنا ان اینکرز کو کھلائیں گے ان کو اتنی بھرپور کوریج ملے گی جو نہیں کھلائیں گے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کل میڈیا پر پابندی لگا دے کہ انہوں نے نواز شریف کا نون لیگ کا نام نہیں لینا تین ہفتے بعد ہماری عوام نون لیگ کو بھول جائے گے اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کا نام نہیں لینا تو تین ہفتے بعد پیپلز پارٹی کو لوگ بھول جائیں گے مسئلہ کیا ہے پیسو کا ہے جب پیسہ دیں گے تو آپ کا نام لیں گے آپ کے ایڈریزمنٹ ہوں گی آپ کی اشتہار چلیں گے تو اس سے آپ لوگوں عوام کے اندر اند رہیں گے میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے لیکن اس درنے کے حوالے سے میڈیا کا رول نیگٹیو رہا بہت زیادہ ایک قسم کا ظالم رویہ تھا میڈیا کا کہ آپ ان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے اگر یہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں ہوتی پھر آپ میڈیا کو دیکھتے کہ کیا کچھ دکھاتا میڈیا وہاں پر آپ کو میرے خیال سے تمام جوابات کے سوالات کے جوابات کلیر ہو چکے ابھی ویڈیو ایڈٹ ہو کے جب لگے گی تو میرا خیال ہے تب تک پریس کامفرنس ہو چکی ہوگی کچھ خبریں اب آ رہی ہے کہ تحریک لبائی کے مطالبات منظور فیلحال درنا جاری ہے انتظار کریے شکریہ خادم رزوی درنے کا اعلان نہیں کیا گیا بھائی نہیں کیا گیا مطلب کہ پریس کامفرنس ہونے والی ہے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور پریس کامفرنس کبھی بھی ہو سکتی جب بھی پریس کامفرنس ہوگی وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تک کے لئے بس اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات